موسیقی 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 ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب چیرمن ہے ایچ ایسی کے اور ہائر ایڈوکیشن میں جو کے ایشیوز ہیں وہ ہم سامنے رکھ رہے ہیں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو الحمد کا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ لوگ بھی اب سراپی اتجار جانے کی بات کرتے ہیں ون سکسٹی پلس جو ہے وہ سٹوڈنٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھے پہلے سے ہی جو آپ دیکھتے ہیں کہ سراپی اتجار جانے ہیں دیرہ غازی خان سے سٹوڈنٹس آج کر پریس کلپ کے سامنے اتجار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک نیا ایشیو جو ہے وہ سامنے آتا ہوا نظر آتا ہے شاید ہمیں تین چار ماہ بعد وہ بھی نظر آئے گا وہ ہے گومل یونیورسٹی اب گومل یونیورسٹی جو ہے وہ جو دیسٹنس لرننگ پروگرامز کتا ہے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہوں سیم اس دی کیس وید گومل کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اسلامباد میں اور باقی صوبوں میں بھی جاتی ہو نظر آتی ہے اس پر حوالے سے ہم بات کرتے ہیں چیرمنٹ صاحب سے چیرمنٹ صاحب گومل یونیورسٹی کا آپ کے پاس کیا سٹیٹس ہے کیا وہ واقعی پورے پاکستان میں پھیل سکتی ہے پنجاب میں اب ٹونٹی ٹو جو سزائد جو ہے وہ کیمپسیز سٹیڈی سٹر کے نام پر وہ دیتے ہیں وہ نظر آتے ہیں دیکھیں پہلے میں تھوڑا سا اس کا ٹائم ہے تو میں ایکسپلین کر دوں کہ ڈیسٹنس ایڈوکیشن کا کنسپٹ کیا اور کون اللہ آؤڈ ہیں کس کو اللہ آؤڈ نہیں دیکھیں ڈیسٹنس ایڈوکیشن 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 ہوتی ہے جس کا بڑی اگزمپل ہمارے پاس علامہ ایک بل اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے ہے ہمارا بہت بڑا دارہ ہے جس نے پورے پاکستان کو اس کا فوٹ سٹیپ ہے اور باہر بھی دنیا میں ہمارے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح ورچل یونیورسٹی کا کنسپٹ ہے اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے سرحد یونیورسٹی کے نام جن کو کانونی طور پر ان تینوں کو allowed ہے کہ وہ ڈیسٹنس ایڈوکیشن میں جا سکتے ہیں کسی بھی پوری باکستان لیکن اس ریسپیکٹیو ریجن سے نو سی لے کے لیکن یہ کیمپس نہیں دے سکتے یہ ان کے سٹیڈی سینٹر ہوں گے جس کا بیسک پرنسپل کیا ہے کہ ایڈمیشن یونیورسٹی کرے گی فیس یونیورسٹی لے گی کورسز یونیورسٹی اللہر کرے گی اگزام یونیورسٹی لے گی اور اس کی دگری کا اس کی کوالٹی شورز ساری اس یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے جو سٹیڈی سینٹرز ہیں یا جو وہ سینٹر ڈیکلیئر کرتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ تھوڑی سی اسٹسنس چاہیے تو وہاں پہ ٹیوٹر جساں وہ علامہ کبال اپنیورسٹی کا ٹیوٹریل سسٹم ہے کہ ٹیوٹر بیٹھیں گے وہ ان کو فسلیٹیٹ کر دیں گے یا یہ جو ورچول یونیورسٹی ہے یا سرحد یونیورسٹی کے حوالے سے ہے کہ یہ وہاں پہ کچھ آئی ٹی بیس کیونکہ ان کا میکسیم مٹیرل جو آئی ٹی بیس ہے کہ وہاں کمپیٹر سسٹم وغیرہ لگا دیں گے کہ جن بچوں کو اگر اپنے گھروں میں نہیں ہے تو ادھر آکے وہ مٹیرل پڑھ لیں سن لیں کر لیں اس سے زیادہ ان سینٹر کا کوئی رول نہیں ہے نہ وہ سینٹر ایڈمیشن کر سکتے ہیں نہ وہ کیمپس دیکلیئر کر سکتے ہیں آپ کو تو یہ بڑا کلیر ہونا چاہیے اب آتے ہیں جو آپ نے گومل کی بات ایک جب سرڈی کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھی ہے ویسے پرائیویٹ سٹوڈنٹ اپئر ہوتے تھے اگزام میں جانا پنجاب انیورسٹری سے پشاور سے بڑی انیورسٹی ہیں جتنی تھی سب کرتے تھے پبلک سیکٹر میں خاص کرتے تھے تو ہم نے سوچا کہ یہ تو آخری دن بچے پیپر دے کے تین گناہ فیز دے کے بیٹھ جاتے ہیں گیس پیپر سے ابتیاری کر کے اور وہ بھی وہی ڈگری لے جاتے ہیں جو دو سال پڑھ کے لیتا ہے تو ایچی سی نے ایک پی سی ون بنوایا اور اپنی سب پبلک انیورسٹیوں سے بڑی کو کہا کہ آپ ایک ڈیسٹرز ایڈوکیشن کے ڈیریکٹ ٹریڈ بنائیں اس کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح علامہ اقبال اپن انیورسٹی ہے یا ورچول انیورسٹی ہے اسی کے مارڈل پہ یہ جو بچے پرائیویٹ ریجسٹر ہوتے ہیں ان کو کوئی مٹیریل پروائیڈ کیا جائے تاکہ وہ دو سال کم از کام وہ مٹیریل سے گو تھرو کریں گے اسائنمیٹ کریں گے پڑھیں گے کچھ تو سیکھیں گے نا تاکہ جب ان کا اقزام لیں آپ ان کو کو سیٹیفیکیشن ڈگری دیں تو وہ اس ڈگری کے مطابق ان کے پاس سکل سیٹ ہو اس کا مجائز فائدہ اٹھایا کچھ شیورسٹی نے اس کو بزنس اپرچونٹی سمجھا انہوں نے ڈسٹرس ایڈگریشن شروع کر دی جو کہ یہ اس کا منڈیٹ کسی طرح بھی نہیں تھا اب آتی ہیں یہ گومل یونسٹی کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے اس طرح کا میں نے وی سی صاحب کو جب مجھے پتہ لگا ان سے ریکویسٹ کی ہے اور وہ اس پرامیس کے وہ ان سب کو بند کرنے لگے ہیں جا آپ نے کا سوال تھا کہ پورے پاکستان میں جا سکتے ہیں جا سکتے پنجاب پر جاتے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ کی پرمیشن سے اس طرح کی کسی کو سینٹر دے سکتے ہیں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے اسلامباد میں نیچرل ہی آ سکتے لیکن ابجیکٹیو یہ ہے کہ جہاں پہ ادارے نہیں ہیں وہاں پہ پہ پہنچے اسلامباد میں تو آرڈی تیس پہنٹیس یونسٹی ہیں کیا ضرورت ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی میس یوز آف اپرچونٹیز کو جس کو کہنا چاہیے اور یونسٹی کی جو سٹیچوریز بارڈی ہیں ان کے جو اچھا دیکھ سب سوری آپ کو مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ اس حوالے سے ہمارے پاس کمپلینٹس موجود ہیں کہ راول پنڈی میں فیڈرل سائنس انٹ کالج ہے اس کے پاس یہ جو بھی سٹیڈی سنٹر ہے اڈمیشن وہ خود کر رہے ہیں کلاسز وہ خود دے رہے ہیں ایکزیم وہ خود لے رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے لاہور میں یہ ان کا کمپس ہے اٹک میں ان کا کمپس ہے سرگودہ میں خشاب میں میاں والی میں بکھر میں لیا میں ملتان میں دو ہیں ویہاڑی میں بورے والا خانے وال حاصل پور اور بہت سی اور بھی ہیں جو ہمارے پاس نیم نہیں ہے یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹوئنٹی ٹو سے زائد کیمپسز ہیں جن سے فی لے کر یعنی فی یونیورسٹی کے جو سائٹ پہ ہے اور وہاں پہ جو ریجسٹرار صاحب ہیں جو بھی ہیں وہ دے جا رہے ہیں اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پنجاب میں جتنے بھی موجود ہیں اس ہے کیا سٹوڈنٹ کو وہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہیے ایڈمیشن سٹوڈنٹ خود لے اگر پنجاب کی گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر ہے تو وہ نہیں الیگل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر ون ہم نے جہاں پنجاب سے پوچھا ہونے کا جی ہم پرمیشن نہیں ہے نمبر ٹو نمبر ٹو اگر وہ یونیورسٹی ڈائریکٹ ایڈمیشن نہیں کرتی اور ذمہ داری خود نہیں لیتی تو یہ سٹیڈی سینٹر خود ایڈمیشن نہیں کر سکتے یہ الیگل کام کریں ٹھیک ہے تو بیسک پرنسپل یہ ہے کہ ڈسٹرس ایڈوکیشن کے لیے ڈسٹرس ایڈوکیشن سینٹر جو ہیں وہ صرف ان کو فسلیٹیشن دیتے ہیں جہاں پہ کوئی ٹوٹریل ہیلپ چاہیے جہاں پہ کوئی ٹیکنیکل ہیلپ چاہیے کہ اگر کمپیٹر آئیز ہیں تو کمپیٹر موجود ہوں اس کے علاوہ ان کو کوئی رول نہیں ہے نہ وہ اگزام لے سکتے ہیں خود نہ وہ ایڈمیشن خود کر سکتے ہیں نہ فیز جمع کر سکتے ہیں نہ وہ بیہاف ایونیورسٹی کوئی ایکشن لے سکتے ہیں برکل صحیح یہ پبلک کو بھی پتا ہونا چاہیے اور ان اداروں کو بھی پتا ہونا چاہیے کیا پیرنٹس کو اور سٹوڈنٹس جو وہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں بعد میں وہ آپ کے پاس راپے اتجاج آ کے پھر آپ کے سامنے اتجاج شروع کر دیتے ہیں آپ کی طرف سے ایک کلیر میسے دیا گیا ہے ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے کون کون سے کیمپسز لیجٹمیٹ ہیں ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے کون کون سے ادارے لیجٹمیٹ ہے کون سے نہیں ہے اور ہر سمیشن سے پہلے ہم پیرنٹ الیرڈ بھی کرتے ہیں اب جو خود آپ شارٹکٹ کی طرف جانا چاہے تو پھر آپ ایچی سی کو یا کسی گورنمنٹ کو کیوں کسوروار کہتے ہیں صحیح ہے یہ تو بچہ تو نہیں ہے نا بھائی بیچلر ماسٹر لیول کے کورسز ہوتے ہیں لیکن سٹیڈی سنٹر کے حوالے سے آپ نے ایک بڑی کلیر بات کی کہ یونیورسٹی جو مین یونیورسٹی وہ ایڈمیشن کرے گی وہ سیلیکٹ کرے گی وہ ان کو پلیس کر سکتی ہے کہ آپ کو چاہیے تو آپ سنٹر اے میں جائیں سنٹر بی میں جا سکتے ہیں جو ان کے نزدیک ہوں گے ٹھیک ہے اگزام یونیورسٹی لے گی ان کے ریزرل یونیورسٹی ڈیکلیر کرے گی ان کی ایکوالٹی شورنس یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے اور وہ سنٹر کا کوئی رول نہیں ہے لیجٹ میٹ رول کہ وہ کسی کو کوئی سیٹفٹریک دے کسی کو کوئی ہائر کرے کسی کو فائر کرے کسی جو جو باقی فسلیٹیشن کے لیے جو وہ اپنا سروسی چارجز یونیورسٹی سے لینا چاہیں وہ لے کرنا چاہیں سویس میں سے وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے لیکن کوئی بھی اس طرح عقام کرنے سے پہلے اس پرسپیکٹیو گورنمنٹ پروینچل یا فیرڈ گورنمنٹ سے اس کی اجازت لینا بھی بائنڈنگ ہے کیا کسی بھی یونیورسٹی کو جو ایز ہم گورنمنٹ کی ایک ایکزامپل لے لیتے ہیں اس گورنمنٹ یونیورسٹی کو مطلقہ صوبے میں جانے کے لیے ایک تو وہاں سے پرمیشن اور ایچی سی بھی پرمیشن لینے چاہیے بلکل چاہیے ہوتی ہے آپ سے بھی پرمیشن نہیں لی گئی اور پجاب گورنمنٹ میریہ مجھے اس کا ایکزیکٹ نہیں نہیں پتا لیکن ہمیں یہ جب پتا لگا ہم نے آریڈی یونیورسٹی کو بتایا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ان کو کلوز ڈاؤن کریں ان بچوں کو پروٹیکٹ کریں کیونکہ بچے تو ٹیکنیکلی یونیورسٹی کے سرونٹ ہیں بلکل صحیح ان سینٹر کی تو کوئی لیجیٹیمیٹ آثارٹی نہیں ہے نہ وہ کیمپسز ہیں نہ وہ ان کی کوئی وہ ہے باقی وہ یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے فسلیٹیشن دینا ان کو ریجیٹیشن کرنا سارا جی ڈاک صاحب بچھا مجھے مجھے بتائیے گا یہ تو کمپلینٹس تو چلتی رہیں گے چار سالوں میں آپ نے کیا اچھیف کیا جو آپ کو آج الحمدللہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ بہت اچھا ہوا اور نیکس دو ازر اٹھارہ کی ہم ریزولیشن کی نیو ہی ریزولیشن کی بات کریں کہ اچھیسی ہائر ایڈوکیشن کیا کرنا جا رہا ہے یعنی اسپیشلی اگر ہم ہائر ایڈوکیشن میں اس کے لیے تو ستی صاحب پورا پروگرام کریے نا یہ تو میں آپ آخری میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے چار سال میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹائم آ گیا تھا کہ لوگ کہہ دیتے کہ اچھیسی ختم ہو گیا اللہ نہ کرے کوشش بھی کی تھی اور ابھی بھی خواہشیں ہیں بہت سے لوگوں کی لیکن اللہ نے مربانی کی وہ دارہ دوبارہ دارہ کیا ہے بیسی کے لیے میں یہ پورے سیکٹر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کی اور بقا کے لیے میں سمجھتا ہوں ہماری اگلی بڑھائی کے لیے ہائر ایڈوکیشن بہت تعلیم بہت امپورٹن ہے اور اب کوئس میں تو اپنے اس وقت سیکٹر کی بات کروں گا تو پچھلے چال سال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کنسالیڈیشن ہوئی ہماری بجٹ دیکھے تو گورنمنٹ نے ما شاء اللہ فورٹی ون بلین سے ہم نے شروع کیا دوزہ تیرہ میں بارہ تیرہ میں آج الحمدللہ ایک سو سات عرب روپیہ کا بجٹ ہے ہمارا جو ایک بہت ریزنیبل بجٹ ہے سالات میں بھی گورنمنٹ نے ہمیں پوری سپورٹ دی quality was our main thrust ہم نے expand بھی کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے district level کے campuses شروع کیا الحمدللہ ہر district پہ پہنچے ادارے بڑے institution بڑے لیکن quality was a major focus کیونکہ ہم نے شروع میں جب شروع کیا تو اس میں cracks میں بہت سی چیزیں گرتی گئی یہ فصلی بٹے رہے جیسے میں کہتا ہوتا ہوں وہ گستے گئے لیکن الحمدللہ ہم نے بڑا سخت آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنے pressure آتے ہیں سب کے بودے کے باوجود گورنمنٹ کی سپورٹ تھی تو ہم نے کوئی compromise نہیں کا quality پہ ٹھیک ہے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ساڑھے چار سو کے قریب ہم نے ایمفل پی ایس ڈی پرم بند کرا دیئے ڈیٹسو کے قریب campuses بند کرا دیئے جو legal تھے اسی طرح universities کو block کر دیا admission بند کر دیئے نئے classیں لینا بند کر دیئے ان کی degree testation بند کر دیئے بہت ساروں کی جد تک streamline نہیں کریں گے تو consolidation بھی ہوئی quality بھی improve ہوئی الحمدللہ اور بہتری بھی آ رہی ہے اور ہنچ کو دنیا recognize کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آج تک کا سفر ہے 2018 میں یہ ہے کہ اس کی اوپر build کرنا انشاءاللہ اب ہم focus کر رہے ہیں کہ جی research ہماری ہمارا جو یہ skill set ہم بچوں کو دے رہے ہیں اس میں جو تربیت والا aspect ہے اس کو بھی ہم address main کر رہے ہیں ٹھیک ہے balance کر رہے ہیں social science کو بھی لے کے آ رہے ہیں social science sector کو بھی strengthen کر رہے ہیں اور یہ اس طرف آ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو research ہو رہی ہے یا جو ہمارا کام ہو رہا ہے اس کا کوئی society پہ کیا impact ہو رہا ہے ٹھیک عام بندے کی کون سی misery ہم کم کر رہے ہیں یا معاشرے کے لیے کیا اپرچونٹی ہم لے کے آ رہے ہیں اس طرف tilt کر رہے ہیں اور پھر اپنی یونیورسٹیز کو مختلف tier میں divide کر رہے ہیں تاکہ ان کو focus کر دیں کہ top tier research یونیورسٹی ہوں گی یہ middle level کی ہوں گی یہ community college concept ہوگا تاکہ معاشرے کے اندر ایک ایک knowledge economy کا جو concept ہے اس کے ذریعے کے لیے thank you very much professor ڈاکٹر مختار ایمن صاحب ناظرین موجود تھے چیئر میں ہیں higher education commission جو جس کے سامن کے مسائل امید اپیش تھے وہ آج انہوں نے اس پہ سختی سے notice بھی جو ہے لیا ہے اور ہم کوشک کریں گے کہ next آپ کو کسی دن ایچی سی لے جائیں گے وہاں پہ جو students ہیں وہ 2018 کا وہ کیا ویئن رکھتے ہیں اور ایچی سی جو ہے higher education commission ان کو کیا platform دیتا ہے تب تک کے لیے نوی ستی کو عجل دیجئے اپنا اپنے ملک کا خیان رکھئے اور اپنے ملک کا خیان رکھتے ہیں اور اپنے ملک کا خیان رکھتے ہیں